اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے ادنان خالد انجنوں کے اندر کرینک شافٹ کی روٹیشنل موشن کو مانیٹر کرنے کے لیے کرینک سینسر کا استعمال ہوتا ہے آج ہم لوگ کرینک سینسر کے متعلق بات کریں گے کرینک سینسر اور ای سی ایم کی مدد سے انجن روٹیشنل سپیڈ اور کرینک شاوٹ کی پوزیشن کا پتہ چلتا ہے کرینک پوزیشن سینسر کی تین اقسام ہیں ہال ایفیکٹیو سینسر، انڈکٹیو ٹائپ، اپٹیکل ٹائپ سینسر کرینک سینسر سیگنل جنریٹ کرتا ہے یہ انٹرنل کوائل مگنیٹک فیلڈ پر مشتمل ہوتے ہیں اس کی دو وائرز ہوتی ہیں ایک گراؤنڈ اور دوسری سیگنل وائر ہوتی ہے ہال ایفیکٹیو ٹائپ میں ایک ٹوٹھ ویل ہے جو کہ کرینک شافٹ کے اوپر ہوتا ہے اس کے ساتھ سینسر باڈی ہوتی ہے جس میں ایک مگنیٹ اور سینسنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے انڈکٹیو ٹائپ میں ایک ٹوٹھ ویل ہے جو کہ کرینک شافٹ کے اوپر ہوتا ہے اس کے سینسر باڈی میں مگنیٹ کی جگہ وائنڈنگ کوائل ہوتی ہے اپٹیکل ٹائپ میں ایک سلوٹڈ ویل ہے جو کہ کرینک شافٹ کے اوپر ہوتا ہے یہ لائٹ سورس کی مدد سے کام کرتا ہے آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویجن، میشن، اوبجیکٹیو، سٹریٹیجی، ایکشن پلین بنانا سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 03354777763 پر واتس اپ کریں ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفٹ ایبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی سو ویورز انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ایسے ٹی پی انجن میں میرا پارڈنر بننے کے لیے آپ کے کئی واتس اپ گروپس ہوں گے اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں جس سے ایسے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور اگاہ رکھیے گا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ